دوستو شیعہ ایزم میں ایک ٹرائپ ہے جس میں کئی سارے معصوم لوگوں کو اپنے اندر جکر رکھا ہے اور لوگ اس سے نکرنے کی تمنہ بھی نہیں کرتے بیل کیا آپ جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہے؟ نہیں میں جانتا کیونکہ آج سے قریب گیارہ سو سال پہلے ایک بزرگ غالم نے شیعہ کے پورے نظام کو تبدیل کر دیا تھا قریب دو سو نوے حجری میں پیدا ہونے والے ایران کی رہائشی ابن جنید شیعہ میں ایک ایسا نظام لانچ کیا جس نے شیعہ کو ہلا کرانا دیا اور منظام تھا اجتہاد اجتہاد ہے اجتہاد انہیں اجتہاد سے فتوہ دے دوستو مخالفین کی طرف سے آنے والے اس کی نونی سسٹم کا اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا اور اسی دوران محمد بن آحمد علماروش ابن جنید کی شیعہ میں انٹری ہوتی ہے اور وہ شیعہ کو ایک نیا رخ دیتے ہیں بیسکلی ابنے جنید وہ باہت چارٹس نہیں تھا جس نے یہ نظام لانچ کیا بلکہ اس کے پیچھے ایک اور پولی سرار چہرہ تھا جو کہ اس سارے نظام کا ماسٹر مند تھا اور وہ کون تھا بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ سمجھے دوستو ہم سب کے بارویں امام امام مہدی علیہ السلام 255 ہجری میں ظاہرن اس دنیا میں آئے تھے اور دو سو ساٹھ ہجری میں امام حسن حسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے اور وہی سے امام علیہ السلام کی غیبت سکرہ شروع ہو جاتی ہے اس دور میں شیعوں کی ادایت امام کی جانب سے آنے والے خطوط کے ذریعے سے ہوتی تھی وہ خطوط امام اپنے خاص وقالہ کی طرف پیج دے تھے اور وقالہ امام پر ظاہر کرتے تھے تین سو انتی سجری تک یہی سلسلہ جاری رہا اور تین سو انتی سجری سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبرہ کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے امام علیہ السلام کی غیبت کے بعد کتاب کافی اور قرب الاسنات جیسی احادیث پر مبنی کتابوں کی ذریعے شیعوں کی ہدایت ہوتی تھی اور اس دور کے علماء سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا تو احادیث اور روایات بتاتے اور انہی کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا کرتے اور اسی دوران ابن جنید نامی شخص میدان میں آتا ہے اور ایک نیا انقلاب پر پا کرتا ہے ایک شخص ابھی بھی مسنگ ہے رائٹ اور وہ ہے ابن جنید کا دوسرا ساتھی تو دوستو وہ تھا ابن ابھی عقیل نامی شخص جو کہ ابن جنید کا استاد تھا بیسکلی ان دو لوگوں نے امام کی غیبت میں جانے کے کچھ ہی ٹائم بعد شیعہ نظام کو بدل دیا تھا اور آج نتیجہ آپ کے سامنے انہوں نے بیسکلی یہ کیا کہ انہوں نے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ آئمہ کی دین کی بنیاد روایات پر نہیں بلکہ آئمہ کے دین کی بنیاد ایک اور چیز پر ہے اور وہ چیز ہے اجتحاد یعنی ان کا خیال تھا کہ روایات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قیاس اور مختلف اصولوں کا سہارا لینا پڑے گا اور یہی وہ جال تھا جس میں آج تقریبا ہر شخص فسا ہوا ہے اور جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ایران میں بیٹھا ہوا ہر مجزہ کتابوں میں روایات اور احدیث کی بجائے خود اپنے فتوے نکل کرتا ہے جن میں سے تیس پرسن فتوے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث ہی نہیں مکتی اور بیس پرسن مسائل احدیث کے سرین کلاف ہوتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ لوگوں کو کفر کی جانے بھی لے جا رہی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے سو لیٹس مووو آن ٹو دا بوکس ابھی یہ دیکھیں یہ کتاب ہے توزیل مسائل فاظل لنکرانی ساتھ کی پیج نمبر سکسٹی ایٹ مسائلہ نمبر ٹو سکس ون لکھتے ہیں جراب اور جوتے کے اوپر مسائلہ باطل ہیں ہاں اگر شدید سردی یا چور یا درندو وغیرہ کے خوف سے موزہ یا جوتہ نہ اتار سکے تو اس کے اوپر مسائلہ کر لینا کافی ہے اور اگر جوتے کا اوپری حصہ نجس ہے تو کوئی پاک چیز اس پر رکھ کر مسائلہ کریں اس کے باراکس یہ دیکھیں یہ کتاب ہے فروع کافی پیج نمبر ایٹ نائن الگ سباب دیا گیا ہے موزوں کے مسائلہ کے حوالے سے مریض کی متعلق جب موزوں پر مسائلہ کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو جواب ملا اجازت نہیں ہے ایک اور روایت میں جب تقیہ کی صورت میں موزوں پر مسائلہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تین چیزوں میں تقیہ نہیں ہے اول منشیات کی پینے میں دوسرا موزوں پر مسائلہ کرنے میں اور تیسرا حج تمتو نہ کرنے میں یہی حدیث ملہ یعظر الفقی اور کتاب سبسار میں بھی موجود ہے and you will be shocked جب آپ یہ سنوں گے کہ بہت سارے مجتہدین ان احدیثوں کے سریحن خلاف فتوہ دیتے ہیں جن میں فاضل لنکرانی سمیت سیستانی بشیر نٹفی ابباس مدرسی اور مقارم شرازی شامل ہیں اور امام نے ایسے شخص کے پیچھے نماز تک پڑھنے سے منع کیا ہے جو موزوں پر مسائلہ کرنے کو جائز سمجھتا ہے and you should think about it کہ جب ایک انسان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں تو اس کی تکلید کیسے جائز ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسنگ ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ